موسیقی 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 اس طرح کا ٹاپک میں چاہ رہی تھی کہ یہ بھی آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ عامل جو ہوتے ہیں جب کوئی کسی کے ساتھ جنات کے اثرات یا کچھ ہو ایسی انکومن چیزیں تو وہ عاملوں کا سہارہ لیتے ہیں تو عامل کیا کیا کر سکتے ہیں دیکھیں عامل کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتے ہیں علووی اور ایک ہوتے ہیں سفلی علووی جیسے لوگ علوی پڑھتے ہیں عموماً علووی علوو سمرا ہے بلندی یعنی جو اسلامی اور قرآنی دینی عملیات ہوتے ہیں وہ بلند پائی کے ہوتے ہیں اور دوسرے سفلی کہلاتے ہیں سفلی کہتے ہیں نکلے درجے کو تو وہ نکلے درجے کے خراب قسم کے جو ہوتے ہیں وہ سفلی کہلاتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ پابندیاں دونوں کے اندر ہوتی ہیں علووی کے اندر آدمی کو پاک سافر رہنا پڑتے ہیں کوئی کسی گناہ میں ملوث نہیں ہوگا وہ سخت پابندی رکھے گا اپنے تو یہ ہوتا ہے مشکل لہذا لہذا آج ہمارے دور کے اندر سفلی پر زور ہے لوگ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم سفلی نہیں کرتے اور وہ سفلی ہی کر رہے ہوتے ہیں اور سفلی کے بارے میں جیسے کہ ہماری پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جنات سے دوستی کر لیتے ہیں سفلی ہوتے ہیں سفلی کا مطلب ہے نسلا تو یہ لوگ جو ہیں یہ گندے عملیات کرتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو یہ ظاہر کریں کہ ہم سفلی کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو یہ اچھے عمل کرتے ہیں اور طریقہ کار وہی ہے آپ نے پوچھا کہ عمل کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے عمل تمام وہ کام کر سکتا ہے جن سے وہ لے سکتا ہے جنات کے ذریعے جنات کے ذریعے وہ ہر کام یہ وہی لوگ ہوتے ہیں آمل جو ہوتے ہیں جو جنات سے دوستی کر لیتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں اچھا اب یہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں جگہ جگہ میں نے دیکھا ہے ایسا لکھا وہاں محبوب آپ کے قدموں میں تو اس کے پیچھے کیا سٹوری محبوب آپ کے قدموں میں کیسے کیا مطلب یہ آمل کیا کریں گے کہ یہ جو لوگ پاگل ہوئے چلے جا رہے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور محبوب آپ کے قدموں میں تو وہ اپنے جو بھی کرواتے ہوں گے مجھے نہیں پتا تو اس کا تھوڑا سا آپ اگر کوئی اس پر روشنی ڈالیں محبوب تو خر قدموں میں کیا ہے گا اور یہ جو جانے والا ہے یہ خود ان کے قدموں میں چلے جاتا ہے اور پھر یہ ان کا محتاج ہو جاتا ہے ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اس طرح سے زیر کر لے یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر کر لے تو کیا ہوگا لیکن اس سلسلے میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک لڑکی انڈیر سٹی میں پڑھتی تھی اس کی کسی سے محبت ہو گئی اور جس سے محبت ہے بھی یہ لڑکی شہر کی اور اچھے خاندان کی اور وہ لڑکا جو ہے وہ گاؤں کا رہنے والا تو گھر والے بڑے پریشان ہوئے اس کے بھئی وہ سمجھایا بھی کہ تو وہ تمہیں ماں لے جائے گا گاؤں میں تم کیسے روگی لیکن اس پر ایسا وہ چاہا ہوا تھا تو پھر ان کے لیے ایک عامل کے پاس گئی یہ عامل علومی تھے اور انہوں نے بہت کم ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں جو پاک ساف ہوتے ہیں جی کیونکہ پاولتی بہت ہے سکھتے ہیں تو انہوں نے جو کی دیا عمل حتنا کر کے تو وہ لڑکی جا زہن ساف گیا ہاں تو عامل ہوتے ہیں مگر بہت کم ہیں انہوں بھی اب اکتے جا رہے ہیں اچھا اچھا مطلب انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ کہا کہ اس کے ذہن سے وہ نکل جائے اور اچھے ایک طرف کو دے گیا انہوں نے دو تین چیزیں دی تھی کہ ایک سے پانی میں گھل کر اس کو نہلایا جائے اور کچھ پینے کے لیے دیا تھا کہ ایک کو بلایا جائے اور کچھ پینے کے لیے کہ اگر آدھا تھے اس کے لیے اچھا 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 ہے اچھے ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اور لوگ ہی کہتے ہیں اکثر لوگ کی اپنی ازمشن ہوتی ہیں راہ ہوتی ہیں گھروں کہ بھئی نوکری چلی گئی ہے نوکری نہیں ہے تو بندش کی ہوئی ہے کسی نے ہمارے رسک پہ یا لڑکی کے رشتے نہیں آرہے تو بھئی کوئی بندش ہے جو رشتے نہیں آرہے یقیناً کوئی جلتا ہوگا اس نے کوئی ایسی بندش کروا دی ہے کہ ان کے گھر میں رشتے نہ جائیں تو اس طرح کی چیزوں پہ آپ کیا مطلب روشنی ڈال سکتے ہیں بندش عمل کے ذریعہ نین ہو سکتی ہے جن کے ذریعے ہو سکتی ہے اور وہ پرکٹیکل ہوتا ہے مطلب وہ کوئی عمل نہیں ہوتا یعنی جیسے جو لوگ رشتے لے کے آرہے ہیں انہیں بھیکا دیا جائے اور رسک کے اوپر تو کوئی بندش نہیں لگا سکتا نہیں لگا سکتا ممکنی نہیں کیونکہ یہ ہمارا بھی ہوئی نا کہ رشت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہوتا ہی ہے کہ جب کبھی ہمارے معاملات جو ہیں وہ ذرا تنگی آتی ہے تو ہمارا فورا زہن اس طرف چلتا ہے کیونکہ یہ فیڈ کر دیا گیا ہے اشتہارات کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آدمی اس میں دیکھیں یہ رشت کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے اسی بنیاد پر موسیقی 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 کیا یہ سچ ہے جانئے میرے ساتھ سفیحہ جامسی کے ساتھ سفیحہ جامسی